بڑی کوئی نئی پارٹی وجود میں لائی گئی ہو ہر ایک لیڈر سے ملیے اپنی ٹوپی اس کے پیروں میں رکھ دیجئے کہ خدارہ تفریق نہ پیدا کیجئے آئیے مل کے بیٹھ جائیے سب کے سب جڑ جائیے آپ اپنی پارٹی کو بھی رکھئے اس کے مینیفیسٹوں کو رکھئے ہم آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ قیادت چھوڑ دیجئے ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ آپ کے جو حوصلے ہیں آپ کے جو ارادے ہیں انہیں فنا کر دیجئے آپ اپنی جگہ پر اپنے تشخص کے ساتھ ضرور رہیے لیکن ملت کے وسیع کینوس میں ملت کے وسیع اہاتے میں آ کر جمع ہو جائیے اور یہاں پر کم از کم یہ تیہ کیجئے کہ ہم اپنے میں سے کسی ایک کو امام بنا دیں گے ہم عید براہ میں امام بناتے ہیں ہم بقرائیل اور عید العظہ میں امام بناتے ہیں ہم جمعہ میں انام امام بناتے ہیں اور جب کسی کو امام بناتے ہیں تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتا لیا ام القوم اقراؤهم لکتاب اللہ تعالی وَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاعَلَمُهُمْ بِالسُنَّةِ وَإِن كَانُوا فِي الْسُنَّةِ سَوَاءً فَاعَدَمُهُمْ هِجْرَةً او کما قال علیہ الصلاة والسلام تم میں امامت کا استحقاء سب سے زیادہ اس کو ہے جو قرآن پاک کا ماہر ہو اس کو پڑتا بھی اچھا ہو یاد بھی اچھا ہو سمجھتا بھی اچھا ہو وہ سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اسے آگے بڑھایا جائے نمبر دو پر وہ کہ جو قرآن پاک کے بعد حدیث نبوی کا ماہر ہو نمبر تین پر وہ جس کو تقدم حاصل ہو عمر بھی اس کی زیادہ ہو ہجرت اس نے پہلے کی ہو اس کی قربانیاں پہلے ہوئی ہو اور اس کے کارنا میں تاریخ میں نوٹ ہو اسے مقدم کیا جائے اور اس کے بعد پھر وہ شخص کے جو زیادہ متقی ہو پریزگار ہو ان بنیادوں کو سامنے رکھا جاتا ہے نہ خاندان دیکھا جاتا ہے نہ قبیلہ نہ اس کو کتکالہ ہے یا گورہ ہے لامہ ہے یا ٹھینہ ہے کس مدرسے کا پڑا ہوا ہے اگر تفریق اس بنیاد پر کی جانے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کے مسائل تو بالا اطاق رکھ دیا گیا اور منمانی شروع کر دی گئی جیسے وہاں یہ دیکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں ایک تجویز کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ امت اسلامیہ یا ہندیہ کے لئے اس وقت مرنہ سید ارشد بدنی صاحب امیر ہیں ہم نے ان کو امام بنائی لیا اگر ہم نے ان کو امام بنائی لیا ہے ہم جو کہتے ہیں کہ آئیے آپ اپنی اپنی مسجد کے امام ہیں آپ اپنی اپنی جماعت کے امام ہیں لیکن لیکن کم از کم اس بڑی جماعت میں عیدگاہ میں آئیے مشترک طور پر نماز پڑھا لیجئے پڑھ لیجئے جب آپ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھائیے گا تو امامت آپ ہی کیجئے گا لیکن ایک بڑی مسجد یا عیدگاہ کی امامت ہے اس امامت کے لئے اگر نظر انتخاب مولانا پر جا رہی ہے کہ حدیث نبوی میں قرآن پاک کے پڑھنے اور سمجھنے کی محارت بھی حاصل ہے حدیث نبوی کا ادراک اور اس کی خدمت بھی حاصل ہے جیسے دوار سے اگر انہیں تقدم حاصل ہے اور ان کی امارت پر ہم متفق ہو جائیں یہ فیصلہ کریں کہ تمام یا غیر علماء کھڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر ایوب صاحب بھی ایک تنظیم کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور مولانا بدر الدین اجمل صاحب بھی ایک سیاسی تنظیم کے بھائنی بھی ہے اور اس کے ذمہ دار جہاں جہاں بھی اس طرح کے افراد ہیں جو کام کر رہے ہیں ہمیں ان افراد کی بھی اپتدر کرنی چاہیے ان کے کاموں کی بھی اپتدر کرنی چاہیے ان سے کہنا چاہیے کہ آئیے سم لوگ مل جائے ایک وفاق بنا لیں سیاسی پارٹیز کا ایک وفاق مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کم از کم ایک سیاسی وفاق وجود میں لائیں اور اس سیاسی وفاق میں شیڈل کاس شیڈل ٹرائیڈ ڈالیس ہری جن جو بھی شریک ہونا چاہے ان کی جو پارٹیز ہیں لوکل پارٹیز ہوں ملکی سطح کی ہوں سنبائی سطح کی ہوں انہیں بھی دعوت دیجئے کہ اس وفاق میں آ کر شریک ہو جائیے یہ وفاق کیوں ہے یہ وفاق صرف ظالم اور مظلوم میں فرق کرنے کے لئے تائم کیا جا رہا کچھ وہ ہیں جو سیکو سال سے مظلوم ہیں کچھ وہ ہیں جو بی سیو سال سے مظلوم ہیں مظلوموں کی ایک کہانی ہے مظلوم سب کے سب سر جوڑ کے بیٹھ جائیں سب کے سب سیسر پلائیوی دیوار بن جائیں مظلوموں کی لڑائی چھیر دی جائے ظالموں سے اور جب ظالموں سے مظلوموں کی لڑائی چھڑے گی تو ایک ایسا انقلاب عالمی سطح پر برپا ہوگا جس کی صدایں ایوان امریکہ میں سنی جائیں گے جب ایسا طاقتور اقلاب برپا ہوگا جس کے سامنے اسرائیل کو جھکنا پڑے گا آج عرب ممالک کے اندر شعور کی کچھ کروٹے نگل آری ہیں بہت افسوس کی بات ہے کہ غزہ پر بے گناہوں پر بچوں پر سن کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے چھتے پھاری جا رہی تھی اور مصر کا منافق حاکم بیٹھا تھا اور فلسطین کا منافق محبود اب پاس اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر کافی اور چاہ پی رہا تھا اور سانشوں میں شدیق تھا اور اردن کا حاکم اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک بہت سے حکام اپنی منافقت کا ثبوت دے رہے تھے اللہ کا فضل ہے کہ کچھ کروٹ پیدا ہوئی ہے شاہ عبداللہ نے کچھ انیشیئیت جب لیے ہیں اگر خلوص کے ساتھ انہوں نے کچھ فیصلہ کیا اگر فیصل کے بیٹے ترکی نے سچائی کی زبان بولی ہے کہ اب اسرائیل کو فیصلہ کرنا پڑے گا اور امریکہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے سعودی عرب سے اور اسلامی دنیا سے اچھے تعلقات تائم رکھنے ہیں یا نہیں اسے اسرائیل کا ساتھ دینا ہے یا مسلم دنیا کے غضموں کا ساتھ دینا ہے حق والوں کا ساتھ دینا ہے یہ فیصلہ اوبامہ کو کرنا پڑے گا ورنہ جہاں بش گیا وہی اوبامہ جائے گا کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کے جو عامال ہیں اگر ان عامال کو اس کے خدا سے جوڑا جائے تو اس کو خدا شیطان اٹھکارس نہیں وہ موسس نہیں وہ کوئی لرہی نہیں وہ کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا جو اس طرح ظلم کرنے دے اور انسانوں کے خونوں کی حولی کرنے دے یقیناً بش ملوم ہے اس کی لانے علاقے میں اور ملک میں جو بش کی پالیسیوں کو اختیار کرے گا جو اس سے دوستی کرے گا جو اس کا ساتھ دے گا وہ ملوم ہے اس کے ملوم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں تیرے میرے بجرگو فیصلہ کرو کہ کچھ کرنا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا حق کا ساتھ دو میں نے بجرگو جمعہ تم علماء کی طرف سے یہ جلاس ہو رہا ہے کسی تنظیم کی طرف سے ہو سکتا ہے لیکن یہ اس تنظیم کا جلاس نہیں کسی تنظیم کا جلاس ہمیں مطلوب نہیں ہمیں پوری بلت اسلامیہ کا جلاس چاہیے تمام مسلمانوں کے جماعتوں کا اور تنظیموں کا جلاس چاہیے دیوبن کی سرزمین پر جو اجلاس مناقض کیا گیا تھا وہ ایک معاہدہ تھا وہ ایک اہد و پیمان تھا وہ ایک تاریخی فیصلہ تھا اس تاریخی فیصلے کو باقی رہنا ہے اور اس تاریخی فیصلے کو بار بار دوہرےنا ہے پوری ملت کی نمائندگی مطلوب ہیں اور اس کے لئے جو کچھ بھی کرنا پڑے اس ملت کی وحدت کے لئے اور اس کی طاقت کو منتشر ہونے سے بچانے کے لئے اس کے شیراجے کو بکھرنے سے بچانے کے لئے ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انسار و مہاجرین کو شیر و شکر فرمایا قبیلہ اوس اور قبیلہ خضرت کو جس طرح سے شیر و شکر فرمایا اور وحدت بلی اور خوت اسلامی کی لڑی میں جس طرح تمام انسانوں کو پھرو دیا آج وقت دفتر دے رہا ہے اور حالات مطالبہ کر رہے ہیں کہ مسلمان اسی وحدت کی طرف قدم بڑھائیں اپنے حکام سے بھی مطالبہ کریں کہ تم بھی اس وحدت کا ساتھ دو آپس کے اختلافات ختم کرو ورنہ تاریخ تمہیں بھولا دے گی اور عوام بھی تمہارے ساتھ کبھی بھی وہ سلوک نہیں کریں گے جس کے تم جس کے تم متوقع ہو یا ان سے مطالبہ کرتے ہو یہ بات ہر جگہ نہ صرف یہ کہ کہہ دی جائے عمل سے ثابت کر دی جائے اگر نان کوپریشن کا طریقہ کار کسی دور میں اس ملک میں اختیار کیا گیا تھا گانڈی کی قیادت میں تو اگر ضرورت اس کی پڑھتی ہے تو جہاں پر بھی حکومت ظالمانہ کارروائیوں اختیار کرے نان کوپریشن کی پالیسی اختیار کی جائے عمومیت کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ظلم کی ناؤ نہیں چلنے دی جائے گی ایک بہت بڑے فیصلے کی ضرورت ہندوستان میں ہماری کیا حیثیت شریع نقطہ نظر سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہیں بات جو ہم لوگ کرتے ہیں تو جماعتی یا فرق وارنا یا گروہی یا تنظیمی یا سوسائٹی کے نقطہ نظر سے یا اپنے دستور کے نقطہ نظر سے جو ہمارا بنایا ہوا اللہ کا دستور فیصل ہے یعنی خدا تعالیٰ کے دستور کی روشنی میں فیصلہ کی یہ کہ امت مسلمہ ہندیہ پر کیا ذمہ داریاں آئین ہوتی ہیں کیا حقوق اس کے ہیں کیا حقوق دوسروں کے ہیں فقہہ ملت کو سر جوڑ کر اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا جیسے نماز کے مسائل طہارت کے مسائل نکاح و طلاق کے مسائل شریعت کی بنیادوں پر فیصل ہوتے ہیں ویسے ملک کی حکمت عملی اور سیاسی نظام کے مسائل بھی شریعت تیہ کرے گی یہ لوگوں کے ذہنوں کی اوپج نہیں ہوگی شریعت میں ایک فیصلہ ہوگا جسے مان نہ پڑے گا ایک موٹی سی بات میں یہ کہتا ہوں لوگوں کے ذہنوں میں عام طور پر یہ ہے کہ کبھی ہندوستان دارالسلام تھا پیردر شاہد العزیز صاحب نے 1803 میں اعلان فرمایا جس وقت انگریزوں نے دلی پر قبضہ کر لیا تھا کہ اب یہ ملک دارالحرب ہو گیا ہے لوگ دارالسلام کو جانتے ہیں دارالحرب کو جانتے ہیں اور کبھی دارالامان کبھی نام لے دیتے ہیں لیکن ایک دارالاہد بھی ہوتا ہے یعنی پیکٹ کا ملک جس میں کوئی معادہ ہوا ہے لوگوں کے درمیان ایک دستوری معادہ اس ملک میں 1947 میں ملک کی آزادی کے موقع پر ایک معادہ ہوا اور پھر 1950 میں جب کانسٹیٹیوشن تیار ہو گیا اور اس کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر ایک معادہ طے پایا کہ اس ملک کے تمام باشندے یقصہ حقوق رکھتے ہیں سب کا مذہب محفوظ رہے گا تہذیب محفوظ رہے گی مجھے اس کی تبلیغ کا حق ہوگا اپنے اداروں کے قیام کا حق ہوگا اپنی زبان کے تحفظ کا حق ہوگا اور سب کے حقوق برابر ہوں گے کوئی بشکیا جاتا ہے انسانوں اور ملک کے باشندوں کی عدالت میں آج پارٹیوں کا عمل پیش ہے فیصلہ کر لیجئے کون ہے جس نے اہد کا پاسو لحاظ کیا اور کون ہے جس نے اہد کو تھوڑ دیا جو اہد کو توڑتا ہے باقاعدہ اعلان کے ساتھ وہ دار الحرب میں ہے وہ ہماریلی عربی وہ ہماریلی عربی جس نے اہد توڑ دیا اس کے ساتھ پیکھ خدم ہو گیا اور جو زبان سے اعلان نہیں کرتا لیکن اپنے عمل سے اہد توڑتا ہے اہد اس سے بھی چھوڑ دیا مکہ والوں نے اہد کیا تھا ہدیبیہ کے موقع پر دس سالہ جنگ بندی ہوئی تھی وہ سلمانوں اور مشرقوں کے درمیان مہادہ تہپایا اور اس کے بعد خفیہ طور پر اس مہادے کو توڑ دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی فرمایا کہ بس مہادہ ٹوٹ گیا کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا اس ملک میں تمام پارٹیوں نے تقریباً مہادے ٹوٹ دیا مہادہ ٹوٹ چکا ہے کونسٹیٹیوشن کا مہادہ ٹوٹ چکا ہے فرقباریت پیدا کی گئی فسادات خوب کروائے گئے فسادات کرنے والوں کو پشت پناہی فرہم کی گئی انہیں چھتری میں لیا گیا تحفظ دیا گیا انہیں ہیرو بنائے گیا ملازمتیں مسلمانوں کی ختم کی گئیں تعلیم میں ان کو پسماندہ بنا دیا گیا معاشیات کی کنجیاں ان سے چھین لی گئیں ان کو کنارے پر ڈال دیا گیا سچرک کمیٹی کی ریپورٹ ایک آئینہ ایک آئینہ جو حکومت نے دکھایا اسی کی طرف سے یہ ثبوت ہے کہ ہم چور ہیں ہم نے معایدہ توڑا ہے ہم نے تم پر ذن کیا ہے ہم نے تمہیں محروم کیا ہے ہم نے تمہارے رکھوں چھینے ہیں ہم نے تم کو کنارے پر ڈالا ہے ہم نے قلعہ مولا کی گھتی سے نکال کر ٹوٹے بھوٹے جھوپڑوں میں تمہیں جھوکا ہم اس کے مجلد ہیں جب ہم اس کے مجلد ہیں مہادہ ٹوٹ چکا ہے و جب مہادہ ٹوٹ چکا ہے تو مولانا جو ہمارے صدر بھی ہیں جمعیت العلماء کے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے امیر بھی ہیں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انہیں اس دن مداری کو نبانا چاہیے اور جو ساتھ آئے آئے جو نہیں آئے انتدار کریں گے اس کا کہ آج نہیں کل آ جائے گا ساتھ لہذا مجھے یہ کہنا ہے مجھے یہ کہنا ہے اس مسئلے پر سنجیدی کے بار دیئے شرح طور پر ایک مجلس پلائیے تمام بڑے بڑے علماء کو جمع کر کے ان سے کہیے قرآن کے نصوص کی روشنی میں حدیث نبوی کی روشنی میں صیرت کی روشنی میں بتائیے کہ مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے اور کیا اقدام مسلمانوں کو کرنا ہے جن کی حیثیت شرحن فرض کی ہے تاکہ پھر کوئی اسے کترہ نہ سکے یہ فیصلہ لیجئے ہر جماعت کے بڑے صاحبے فکر و نظر کو بنا کر ایک مرتبہ یہ فیصلہ لے کر قبل اس کے کے الیکشن ہو اور جن بھی فیصلہ کیجئے تاکہ حیثیت واضح ہو جائے اور آپ پلک کو بتا دے کہ ہماری یہ حیثیت جو قرآن و عدیث کی روشنی میں طے پا رہی ہے اس بنیاد پر ہمارے آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا اگر آپ نے ہمارے ساتھ معاملہ منصفہ نہ کیا عادلہ نہ کیا دستور کے مطابق کیا تو ہم آپ کا صرف ساتھ دیں گے اپریشیٹ کریں گے فزیرائی کریں گے لیکن اگر آپ نے آنا کانی کی نفاق کا ثبوت دیا دھوکہ دیا اور جو پالیسیر کسی طرح دھوکے اور فریب سے آپ چلاتے رہے اسے آئندہ بھی چلانے کا فیصلہ کیا تو آپ انشاءاللہ چلے نہیں دیں گے اور آگے بڑھنے نہیں دیں گے اب جدہ پتھا کے بیٹھ جائیں گے ان کو یہ تو حدوچ ہوا رہنا پڑے گا اور اگر اسے چلنا ہے تو دستور کا تحفظ کرتے ہوئے جمہوریت کا تحفظ کرتے ہوئے اور جو مسلمانوں کے آقاف ہیں وہ ان کے حوالے کرتے ہوئے ان کے ذمہ داروں کو سوکتے ہوئے نوجوانوں کو رہا کر کے جو بے گناہ ہیں عدالت میں منصف عدالت میں انہیں پیش کر کے انہیں آزاد کر کے ایک فیصلہ کرنا پڑے گا یہ کہہ دیجئے کانگریس والوں سے یہ کہہ دیجئے تمام پارٹی کے لوگوں سے کہ مسلمان اب تمہارے رجھاوے میں نہیں آئیں گے اور تمہاری باتوں کو اس طرح قبول نہیں کریں گے اور تفریق کی پالیسی چلنے نہیں دی جائے گی گاؤں گاؤں گھر گھر جا کر امت کے فرزن لوگوں کو جوڑیں گے اور جوڑ کر ایک فیصلہ سنائیں گے اللہ وہ دن عطا فرما دے خدا وہ شعور نصیب فرما دے خدا تعالی اس ملت کو زندہ کر دے خدا تعالی ہندوستان کے مسلمانوں کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنا دے محض اللہ کے فضل کے ہی ہم سب منتظر ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر ہم اس کے دین کے ساتھ ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين